گجرات کے آنند میں گداخور گینگ نے تیرہ لوگوں کی کیڈنی نکال لی ہے خبر انڈینیوز نے پرمکتہ سے چلائی جس کا اثر بھی ہوا آج اس معاملے میں پیڑتوں کو بیان درچ کروانے کے لیے تھانے بلا گیا ان لوگوں سے بات کی انڈینیوز سمواد آتا راجش نے ہم گجرات کے آنند کے پیکلاج میں موجود ہیں یہاں پنڈولی گاؤں میں ایک کیڈنی راکٹ سامنے آیا ہے جہاں تیرہ لوگوں کی کیڈنیاں نکال لی گئی فیلحال جانت جو ہے وہ چل رہی ہے کہ انہوں نے خود بیچا ہے یا کیڈنی نکال لی گئی ہے وہ لوگ اس وقت موجود ہیں جو وکٹم ہیں وہ موجود ہیں یہاں پہ جن کی کیڈنیاں جو ہیں اب ان کے شریر میں رہی ہیں ایک کیڈنی ہے ایک نکال لی گئی ہے ان سے ہم بات کرنے کی کوشش کریں گے کہ آخر خود سے انہوں نے بیچا ہے یا نکال لی گئی ہے آخر وجہ کیا تھی کیڈنی جو ہے نکال لی گئی کب نکال لی گئی آپ کے شریر سے تو یہ کیا آپ نے اپنے مرجی سے بیچایا یا کسی نے آپ کو بے وکوب بنا کے اکڑنی نکال دی یہ تو معلوم نہیں ہے کہاں پہ یہ ہوا نکلی کہاں پہ اکڑنی آپ نئی دلی کب ہو آپ کو کون لکے گیا تھا نئی دلی اور کیا کہہ کے لکے گیا تھا رفق بھائی کیا کہا تھا انہوں نے آپ خود سے چلے گئے تھے یا کچھ بول کے لکے گئے تھے میرے کو کیسے دینے کا بول کتنا پیسہ ملا آپ کو اکڑنی دو لاکھ تیسے جار آپ نے اپنی کڈنی بیچی ہے یہ کہاں سے کڈنی نکالی آپ نے کڈنی آپ کی نکلی ہے وہ اپریشن یہ جو ہے ان کی کڈنی یہاں سے نکالی گئی ہے تو یہ تیرہ لوگ ہیں جو فلحال سامنے آئے جن کی کڈنیاں جو ہیں وہ نکالی گئی ہے لیکن پولیس فلحال جاج کر رہی ہے پھونم نام کا ایک شخص ہے جس نے دو ہزار ایک میں کڈنی بیچی تھی اور اس نے ہی ان لوگوں کو راستہ دکھایا کہ اگر کم سمیہ میں زیادہ پیسے تمہیں چاہیے اور تمہارے اوپر اگر کرج ہے اس سے اگر تمہیں چھوٹکارا چاہیے تو کڈنی بیچنا ایک جو ہے وہ آسان سا طریقہ ہے کہنا ہوں وشنی نمالے کے ساتھ راجیش کمار انڈیا نیوز پیٹ لارڈ آنند